دیکھیں یہ دونوں میرے دونوں میری فلنگ تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب میں یہ ان میں سیف کرنے لگی ہوں تھانکہ یہ ہمارے رمضان میں چل جائے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے مزے کے لگ رہے ہیں اور اب دوسرے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے نواسے نواسیوں پوتیوں پوتوں کے لیے اور اپنے عمر کے بڑوں کے لیے بھی نوڈلز رول چکن بنا رہے ہیں آپ کو اتنا مزے کا لگے گا کہ آپ کھاتے ہی رہا جائیں گے اور نئے قسم کا بنا رہی ہوں نئے زمانے کا اپنے زمانے کا نہیں بنا رہی ہوں یہ نئے زمانے کا بنا رہی ہوں آج کل یہی کچھ اظہرہ نیا زمانہ ہے تو نئے چیزیں ہی بناوں گی میں آج میں دھو قسم کے بنا رہی ہوں پہلے میں یہ بنا کے آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد پھر آپ کو دوسرے کیونکہ رمضان ہے اس لیے ہر چیز کو میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہے صرف آپ کو تعداد بتاؤں گی چیز بتاؤں گی کیونکہ یہ نوڈلز جو تھے یہ میں نے اوبال کے رکھے ہیں اور یہ جو ہے چکن لائیوں ڈیڑ پو کے قریب چکن ہے اس کی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں یہ کرنی ہے میں نے یہ دیکھیں فرائی پان رکھا ہے اس میں میں تھوڑا سا تیل ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے بس ادرک لسن یہ دونوں ایک چمچہ اس میں یہ ڈالیا میں نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس میں جو مہک سے آتی ہے وہ نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ چکن جو میں نے آپ کو دکھایا یہ ڈال رہی ہوں اس میں بسم اللہ اس کو میں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ جیسے اس کی رنگت سفید ہو رہی ہے نا یہ سارے چکن کی رنگت سفید ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی میں ابھی میں نے اس کو اسی طرح پکانا ہے زیارہ تھوڑا گلے گا بھی اور اس کے رنگت بھی اس کچھاپن سارا ختم ہو جائے گا میں نے کہا سوچا کہ روزوں میں میں نہ نئی نئی چیزیں بنا ہوں نئی نئی زمانوں کی آج کل سفید نئی نئی چیزیں نئی نئی دیشیں چلی ہیں پرانے زمانے کے بھی بناتی ہوں جن کو وہ بھی میری پسند کی جاتی میں نے کہا جو میرے نواز ہیں نواز ہیں تو پرانے زمانوں کے نہیں ہیں وہ تو آج کے زمانے کے ہیں وہ کہتے ہیں دادی یہ کیا آپ نے بنایا اس لئے آج کل میں ان کے لئے بنا رہی یہ دیکھیں یہ ایک چمت نمک ہے یہ ایک چمت دھنیا پورڈر اور یہ آدھی آدھی چمچی سرخ میرچی ہے اور یہ حلدی پورڈر ہے ہاں اگر آپ کا دل چاہے کم پیش یہ آپ خود کر سکتے ہیں اگر چٹ پٹا کھانا ہے تو آپ چٹ پٹا زیادہ ڈالیں کم کھانا ہے تو آپ کم ڈالیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے میں نے اتنا ہی تھا مناسب سمجھا میں نے اتنا ہی ڈالا اب جب تک اس کا پانی نہیں خوشک ہوتا ہم نے اس کو بھوننا ہے اسی میں ایک تو یہ گل جائیں گے اور ایک اس کو اچھی بڑا بھونے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرا بلکل خوشک ہو گیا یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلکل خوشک ہو گیا اب میں اس میں نوڈل ڈالیں گی یہ ایک کپ ابلے وے نوڈل ہیں ایک کپ بس یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دائیں یہ ہرا پیاس یہ ڈال دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھیں اب اس میں یہ نوڈل ڈال دیں دیکھیں یہ دیکھیں اب میں یہ سارا مکس ہو گیا اب یہ تقریبا تیار ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میں جب تک ٹھنڈا ہوتا ہے میں آپ کو دوسری ریسپی بتاتی ہوں اب میں بنا رہی ہوں میکرونی چکن ویجیٹیبل رول یہ بھی رول بن رہی مگر یہ اس طرح سے بن رہی اس میں ویجیٹیبل سبزیں بھی ڈال رہی ہیں اور میکرونی بھی بڈال رہی ہیں اب یہ ہے ایک کپ نوڈل میکرونی کیا ہے یہ ایک کپ میکرونی یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چکن ای ایک پہ ہوئے اور اس کے چھوٹے 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 ریشے نکال دیں میں نے اور جتنا اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مزیگ ہوگا زیادہ جتنا گھڑ ڈلتا اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے اس لئے آپ اگر زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مزیگ ہوگا مگر میں اتنے ڈال رہی ہیں ایک پان یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بند گوبی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بند گوبی کو بالکل کش کر دیا میں نے اتنا چھوٹا پھول لیا تھا اس کا بند گوبی کا یہ میں نے یہ دیکھے چاپ بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں کیسے کیسے مزے کے کلر آ رہے ہیں کدرت میری کے کیسے مزے کی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ میرے نواسیاں نواسے پوتیاں پوتے کھائیں گے اور خوش ہوں گے کہ دادی نے تو نئے زمانے کی چیز بنائے یہ دو چمچ چکن پوٹر ہے یہ ایک چمچ دڑا مرچ ہے یہ ایک چمچ نمک ہے اور یہ آدھی چمچ کالی مرچ ہے یہ ساری میس میں ڈال رہے ہیں اب اس کو بس حل کرنا ہے دیکھیں یہ دونوں میری فلنگ تیار ہو گئی ہیں یہ میکرونیں کی ہیں یہ نوڈلز کی ہیں یہ میری بلکل تیار ہیں اب میں آپ کو رول پٹی بنا کے بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک تیار ہو گیا یہ میں دوسرا بنانے لگی ہوں یہ کہ وہ میں نے پہلے بنایا پھر آپ کو یہ بنانا بتا رہے ہیں یہ سارے بنا کے پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں رولز تیار ہو گیا میرے اور یہ والے مکرونی کے اور وہ نوڈلز کے ہیں اور جو بچا تھا مال اس کے ہم نے یہ سموسے بنا دیا میں نے کہا یہ بھی بن جائیں چاہیے دیکھیں اب میں یہ ان میں سیف کرنے لگی ہوں تاکہ یہ ہمارے رمضان میں چل جائیں بسم اللہ رحمن الرحیم اس میں تاہر رکھ مانے رہی ہیں پیہ یہ ہو گیا اب ان کو میں نکال دیں لگی میں سموسیاں بھی ڈال رہی ہیں بس اب میں ان کو بھی نکال دیں لگی یہ لو یہ میں نے سب نکال دیں لگی اب مجھے یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ نوڈلز والے کون سے اور مکرونی والے کون سے ہیں لہٰذا میں کاٹتی ہوں کاٹ کے دیکھتی ہوں یہ میرا خیال ہے مکرونی والے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے مزے کے لگ رہے ہیں اور اب دوسرے یہ لگ رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نوڈلز کا نکلا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نوڈلز کا اور یہ مکرونی کا یہ نوڈلز کا اچھا جی بس اب اللہ حافظ میری موسیقی